روسی صدر ولادم ارپیوٹن جو ہیں وہ جرمنی کے دورے پر گئے ہیں آج انہوں نے افغانستان کا سارا کا سارا معاملہ کھول دیا ہے کہ وہ کس کو سپورٹ کریں گے اور کس کو نہیں کریں گے اب بات یہ ہے کہ نادرین الائنس جو ہے وہ لگتار طالبانوں کے خلاف کاروائیاں کر رہی ہے تین ازلا کے اوپر نادرین الائنس نے دوبارہ اپنا قبضہ کر دیا ہے تقریباً ڈیٹھ سو سے دو سو طالبان اس جنگ کے اندر جو لڑائی ہوئی ہے تین ازلا کے اندر وہ مارے بھی گئے ہیں اس حوالے سے طالبانوں کو کافی بڑا دھچکہ لگا ہے کافی بڑا نقصان ہوا ہے دوسری جانب طالبان جو ہیں وہ بہارت کے دو کنسلخانوں میں جا چکے ہیں اور خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ بہارت کے ایک سو پچاس کے قریب جو لوگ ہیں طالبانوں نے ان کو بھی اپ ڈیکٹ کیا ہوا ہے اگوا کیا ہوا ہے اس تمام طرح حوالے سے اب بہارت رشیہ کے اوپر پریشر بنا رہا ہے کہ آپ ہمارے کیمپ کے اندر آئے وہ باتیں کریں طالبانوں کے لیے جو امریکہ ہمیں ڈیکٹیٹ کرواتا ہے اور وہ باتیں کریں جو امریکہ ہمیں کہہ کر پوری دنیا کو اپنا سٹانس دیتا ہے معاملات کیا ہے رشیہ کے صدر پیوٹر نے جرمنی کے اندر کیا باتیں کری ہیں طالبانوں کے حوالے سے تمام تر چیزیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ تک پہنچائے گے چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنا ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹس نیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہے ناظرین سب سے پہلے آپ یہ جانی ہے کہ طالبانوں کو رشیہ سپورٹ کر رہا ہے یہ کھلم کھولی بات ہے اور آج اس کی کنفیشن رشیہ صدر پیوٹر نے بھی کر دی ہے جرمنی کے اندر کھڑے ہو کر اب بات یہ ہے کہ یہ کنفیشن آنے کے بعد یہ تصدیق ہونے کے بعد امریکہ نے رشیہ کے اوپر کچھ اکنامک سینکشنز لگائے ہیں وہ اکنامک سینکشنز کی ڈیٹیل تو ابھی تک نہیں آئی لیکن جیسے ہی آئے گی ہم آپ کو آگاہ کر دیں گے یعنی طالبانوں کو سپورٹ کرنے کے لیے طالبانوں کو سپورٹ کرنے کی وجہ سے امریکہ نے رشیہ کے اوپر اکنامک پابندیاں لگانے شروع کر دی ہیں اور رشیہ اس کے اوپر کافی رییکشن شو کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ طالبانوں کو لے کر اب رشیہ اور امریکہ کے درمیان بھی کچھ بڑا ہو سکتا ہے یہ بڑا کہاں ہو سکتا ہے بلیک سی کے اندر آرٹی کوشن کے اندر اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ دونوں ہی ملکوں نے اپنے بلیک سی کے اندر اور آرٹی کوشن کے اندر نیول اکسسائزز بڑا دی ہیں آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ رشیہ اب طالبانوں کو سپورٹ اس وجہ سے کر رہا ہے کیونکہ نائنٹین سیونٹیز کے اندر جو سوویت یونین کی تباہی ہوئی تھی جو ڈس انٹیگریشن ہوئی تھی سوویت یونین کی اس میں سب سے بڑا ہاتھ اسی نادرن الائنس کا تھا اور نادرن الائنس نے ہی سوویت یونین کو تباہ کیا تھا اب بات یہ ہے کہ رشیہ کیوں کر دوبارہ نادرن الائنس کو سپورٹ کرے گا طالبانوں کے خلاف حالانکہ طالبان جو ہے وہ رشیہ کے ساتھ سافٹ ہے ابھی بھی رشیہ نمیسی جو ہے وہ کابل کے اندر اپریٹ ہو رہی ہے کسی قسم کا رشیہ ناملے کو کوئی مسئلہ نہیں ہے دوسری جانب اگر بات کرے بہارت بہارت کی تو بہارت جو ہے وہ لگتار طالبانوں کو اکسپلائٹ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ہمارے ایک سو پچاس انہوں نے نیشنلز پکڑے ہوئے ہیں حالانکہ طالبانوں نے اس بات کو ریجیکٹ کیا ہے کہ کسی قسم کا ان کا کوئی نیشنل نہیں پکڑا بہارت یہ کارڈ اس وجہ سے کھیل رہا ہے تاکہ وہ دنیا کو بتا سکے کہ طالبان اچھے نہیں ہیں امریکہ جو بات کہہ رہا ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے اور رشیہ چائنہ جو بڑی طاقتیں ہیں وہ بھی طالبانوں سے اپنے ہاتھ اٹھا لے یہ بہارت کی سٹرٹیجی ہے